اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جمعہ المبارک کا دن انتہائی مبارک دن کے طور پر عطا فرمایا جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اشارہ فرمایا بخاری شیف کی ایک حدیث ہے کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم دنیا میں بھی آخری ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہیں ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی کتاب دی گئی پھر یہیں دن تھا یعنی جمعہ کا دن جو ان پر فرض کیا گیا لیکن انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تو جب انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی اور یہ دن ہمیں عطا کر دیا اور اس بارے میں لوگ ہمارے پیروکار ہیں کیونکہ یہود کو کل کا دن یعنی جمعہ کے بعد ہفتے کا دن عطا کر دیا گیا اور نصارہ کو پرسوں کا دن یعنی اتوار کا دن عطا کر دیا گیا جمعہ المبارک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی رحمت کا دن ہے اس کی نگاہ شفقت کا دن ہے اس لئے اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو بھی چاہا کہ وہ اس دن کو قبول کریں لیکن انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے انہوں نے یہودیوں کو افتے کا دن دے دیا عیسائیوں کو اتوار کا دن دے دیا اور پھر اللہ رب العزت کی نگاہ شفقت اس امت محمدیہ پر پڑی اور رب کائنات نے اس امت کو جمعہ المبارک کا دن عطا کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم پر فضل کرے ہمارا اپنی رحمت کرے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہماری طرف شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے اسی وجہ سے اس نے ہمیں جمعہ المبارک کا دن عطا کیا اگر ہم بھی اس میں اختلاف کریں گے یا اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کا تو کچھ نہیں جاتا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نگاہ شفقت میں رہنے کے لیے اور نگاہ محبت میں رہنے کے لیے جمعت المبارک کی قدر کریں پہلے سے تیاری کریں جمعت المبارک کی پہلی اذان کے ساتھ مسجد کے اندر جائیں اور جا کر پہلی صف کے اندر بیٹھیں امام اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچیں تاکہ امام اور خطیب کی کوئی نہ کوئی دین کی بات سنیں آپ کو دین آئے اللہ رب العزت نے جو رحمت دین کی صورت مہمہ عطا کی ہے وہ ہم تک پہنچے ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو یہ جمعت المبارک کی بڑی بے قدری ہے کہ اذان ہو جائے اور ہم اپنے کاموں کے اندر مشکول رہیں اور امام خطیب جو ہے وہ دیواروں سے اور ستونوں سے اپنے باز کو شروع کرے اور جس وقت آخری لمحات آتے ہیں تو لوگ ایسے آتے ہیں جیسے گھروں سے کسی نے دکا دے دیا ہے یا دکانوں سے کسی نے کوڑے مار کر نکال دیا ہے کہ اب بھاگو دوسری اذان ہو گئی ہے اور اب امام صاحب جو ہیں وہ جماعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں لہذا اس وقت بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے بروقت آئیں جمعہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے پلے پڑے اللہ رب العزت ہمیں جمعہ المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام اور خطیب جواز کرتے ہیں اس کو اپنے سینوں میں بسا کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ